اسلام علیکم میری بیوٹیفل یوٹو فیملی آج کی ہماری ریسپی بہت انٹرسٹنگ ہے آج ہم بنانے والے ہیں فلار چیز گارلک بریڈ بنانے کی ریسپی اور بہت یمی ڈیلیشیس دی بن کے تیار ہوتے ہیں اور ہم جو یہ فلار بنانے والے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے یہ بھی اس کو بنانا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں لیکن میری ہماری ریکوست ہے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیس میرے چینل روبیز بیکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ میری ساری لیٹس ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پوچھیں تو آئیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ہم کس طرح سے گارلک بریڈ بنائیں گی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا بٹر میں نے یہاں پر چار ٹیبل سپون بٹر لیا ہے اور جب آپ بٹر لے رہے ہیں تو نورمل ٹیمپیریچر پر آپ کا بٹر ہونا چاہیے یعنی کہ بلکل بھی یہ کڑک نہیں ہونا چاہیے اب اس میں ہم دال دیتے ہیں چلی فلیکس تو ہاف ٹی سپون ہم اس میں چلی فلیکس دال دیں گے میں اس میں زیادہ چلی فلیکس کا یوز نہیں کر رہی ہوں کم ہی میں نے اس میں چلی فلیکس دالا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم دال دیں گے چوب کیا ہوا گارلک آپ چاہیں گارلک کو گریٹڈ کی مدد سے گریٹ کرنے کے بعد اس میں اٹھنیے ہوں گارلک کے بعد ہم دال دیتے ہیں quarیگنو اوریگنو کے بعد ہم میٹھنے فلیور کے لیے دھنیا تو ہم اس میں فریش ہرہ دھنیا بھی اٹھ کر دیں گے اور ہرین دھنیا کے بعد چیز ہم نے ایک کپ چیز لی اور اس میں ہمیں سارے انگریڈین دال د chew ہم میٹھنے دل کی خلائب ہم سکر دیتے ہیں میں نے اس میں نورمل چیز کا یوز کیا یا آپ چاہیں تو موزریلا چیز کا بھی یوز کر سکتے ہو یہ کمپلیٹ لیا آپ کی چوئی سے مکشر کو رکھ دیں گے سائٹ میں اور اب ہم نے لیا پر بریڈ لیا ہے بریڈ کو اچھے سے ہم سائٹ سے کٹ کریں گے میں نے یہ نائف لیا ہے نائف کی مدد سے کٹ کریں گے بریڈ کو بریڈ کے ہمیں براؤن سائٹ کٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے ہم اچھے سے کٹ کر لیں گے بریڈ کو اور آئی ہوپ آپ لوگوں کا اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اپلائے کرنے والے ہیں چیزی یمی ہمارا یہ مکشر بن کے ریڈی ہو جانتا ہے تو اسی کے اپلائے کر لیں گے اور اس طرح سے ہم ہمیں فلائر بنائیں گے تو یہ دکھیں ہمارا یہ فلائر بن کے ریڈی ہو گیا اسے ابھی ہم رکھیں گے سائٹ میں دوسرا آپ اس طرح سے بھی بنا کے ریڈی کر سکتے ہو بریڈ لیں گے اور مکشر اچھے سے اپلائے کر دیں گے بریٹ کے اوپر تو اس طرح سے نائف سے بھی ہم سائٹ سے کٹ کر لیں گے بریٹ کو سیم پروسس سے پہلے والی بریٹ کا اور اس کا اور کٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کا فلار بنائیں گے تو میں نے ہاں پر نائف لیے نائف کے مدد سے میں نے بریٹ کو کٹ کر آپ چاہے تو پیزا کٹر کا بھی اس میں یوز کر سکتے ہو اب ہم بنا لیتے ہیں فلار تو آئی ہوپ آپ لوگوں کا اچھے سمجھ میں آئے ہوگا میں نے کس طرح سے یہ فلار بنائے اس طرح سے ہم نے اچھے سے اسمبلنگ کر لیے ہے بریٹ کی گارلک بریٹ کی اب ہم چلتے ہیں انہیں ٹوسٹ کر لیتے ہیں بریٹ کو تو میں نے ہاں پر لیا ہے سوز پین اس میں ہم بٹر دال دیں گے تو 2 ٹیبل سپون ہم اس میں بٹر دال دیں گے آپ چاہے تو اس پوائنٹ پر گھی اویل یا پھر بٹر کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کر سکتے ہو تو یہ کمپلیٹلی آپ کی چوئیس ہے فلیم کو اس پوائنٹ پر لو رکھیں گے اگر آپ نے اس پوائنٹ پر زیادہ ہائی کیا ہے فلیم کو تو اسے کیا ہوگا ہمارے فلار چیز گارلک بریٹ نیچے سے بہت جل جائیں گے اور پھر اتنے کرس پر یہ بن کے تیار نہیں ہوتے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے ہم اسے کور کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم انہیں دیکھ لیں گے تو پانچ منٹ کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو بہت اچھے سے اس میں چیز ہم نے سمیٹ کری تھی چیز ہماری میلٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ زوم کر کے دکھاتی تو بہت اچھے سے ہماری چیز اس میں میلٹ ہو گئی اب انہیں ہم ٹرانسفر کر لیں گے اور باقی یہ جتنے بھی ہمارے گارلک بریٹ ہیں انہیں بھی اچھے سے ٹوست کر لیں گے فلار چیز گارلک بریٹ کو ابھی ہم اور زیادہ اٹریکٹی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ٹیماتو کےچپ ہمارے گارلک بریٹ بن کے ریڈی ہو گئے بہت ڈیلیشیس یمی بن کے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں اتنی کریسپی ہے اور بہت یمی بن کے تیار ہوتے ہیں آپ اسے ٹماتو کےچپ کے ساتھ یا پھر میونیز کے ساتھ انجوئے کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ میں آپ انجوئے کر سکتے ہو اور میک ڈاللڈڈ سے بھی زیادہ مزیدار یا آپ کے گارلک بریٹ بن کے تیار ہوں گے یمی بن کے تیار ہوتے ہیں اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے جب آپ اس ویڈیو کو بنا رہے ہو میری ویڈیو کو فولو کر کے آپ جب گارلک بریٹ بن رہے ہو تو آپ مجھے کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیں آپ کے گارلک بریٹ کیسے بنیں تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں اور فیملی فرینڈ کے ساتھ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں کومنٹ کر کے مجھے ضرور سے بتائیں آپ کے فلاہر چیز گارلک بریٹ کیسے بنیں ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you so much اللہ حافظ